اسی جان دے ہو کچھ دینا تو ایک خبر پھیلی ہے جنہیں بڑے انو پریشان کی دے تقریباً نوجوان طبقہ بہت پریشان ہے خبر دوں ویٹس اپ جو کہ فیس بوک نے خریدی ہے اور انہوں نے پالیسی چینج کیتی ہے خبریں پھیلیے کہ جی ویٹس اپ ڈیٹا اصل کرے گا اور جو جو ادھے اندر تصویرہ جو جو ادھا ڈیٹا جو جو ادھے چیٹ جو جو ادھے میسیج کرتے ہیں انہیں خدشہ ظاہر کیتے ہیں کہ وہ شو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا تھے فیس بوک تے شو کر سکتے ہیں اس ڈیٹے نو پریشانی کیسے گلدی ہے نوجوان کیوں پریشان ہے اس واسطے پریشان ہے کہ او ڈیٹا جڑا ایک کسے نو دکھانا نہیں چاندہ اپنے باپ تو چھپاندہ ہے اپنی بیوی تو چھپاندہ ہے اپنی اولاد تو چھپاندہ ہے اپنے سجنہ تو چھپاندہ ہے کیوں کیتے میری عزت دا جنازہ نہ نکل جائے کیتے اگر اے جڑا میرا پرسنل ڈیٹ ہے اے کسے نے ویخ لے آتے میری عزت کی روے گی کہ ایمیدہ کم بھی یہ کر لیں تھے بڑا اچھا ہے نو سمجھتے سا دیکھا نمدر بڑا اچھا نظر ہمتا سی لیکن اے دیکھ کام جو شو رہنے تے بہت دلٹنے اے پھر اپنے دیل چے کبراندہ ہے کہ میں اپنے والد دا سامنا کی میں کرانگا اپنے سجنہ دا جتے لوگ میری عزت کر دینے اگر اونا نو میری آئے نہ کر دوتا دا پتہ لگ گیا تے میں سامنا کی میں کرانگا آئے 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 فیصلہ بادی یا میں جو پیغام دینا چاہنا بڑی فکر ہے تینوں بڑی پرواہ ہے تینوں اس گل دی کہ کتے میرا ڈیٹا شو نہ ہو جائے کتے یہ میرے میسیج شو نہ ہو جائے کتے پاسورڈ لائے نے فنگر پرنٹ لائے نے کتے اوہ ویکھ نہ لائے میرے علاوہ کھملیا اس گل تو ڈرنے کدی اس گل تو بھی ڈریا کر جدر رابدی عدالت ہونی ہے ساری دنیا جمع ہونی ہے تے جیڑا ڈیٹا تیرا او دو سو کیتا جانا ہے اس ڈیٹے تو بھی ڈریا کر آج تے بچ جائیں گا نا کسے نہ کسے ایپ چینج کر لیں گا موبائل بدل لیں گا کسے نہ کسے طریقے چکمہ دے کے نکل جائیں گا اوہ رحمان دی عدالت چے کیویں بچیں گا اوہ اوہ اتھے کیڑا چکمہ دیں گا اوہ اوہ اتھے کیویں اس ڈیٹے نو ڈلیٹ کریں گا اوہ اتھے آئے 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 رابدی عدالت دی اندر جدو ساری دنیا جمع ہوئے سوچتے سی تیرا ڈیٹا شو کر دیتا جائے نام اے امال سمنے ہوئے تے دس ہو تے دنیا بھی ہوئے دنیا نو تے مو بات چے بخانے دس محمد مصطفیٰ نو کی مو بخائیں گا دس عرشان تے خالق و مالک نو کی مو بخائیں گا میں تیرے کو لو سوال کرنا جانا اور آئیے درہ قرآن پاک تے غور کیجئے اور خدا رہا تُو دنیا تو جانے اس دنیا تو رخصت ہونے اور مالک دے سامنے پیش ہونا ہی مالک نو جواب دینا ہی اس مالک تو ڈریا کر اور دنیا تو ڈرندی لوڑنے ہی تے انو اس رحمان تو ڈریا کر اس میرے خالق اور مالک تو ڈریا کر اور اس بات نو اپنے ذہن نشین رکھیا کر کہ ساری دنیا تو لوک سکنے چھوپ سکنے پر مالک کائنات تو لوک سکنا اوہ اوہ دے تو کمیں چھوپیں گا یار اور کی کی لکائیں گا اوہ دے کھولو اے اپنا ظاہر تے باطن ایک کر لے اوہ اپنی تنہائی نو پاک کر لے اوہ اپنے تنہائی والے عمال نو صاف کر لے مالک اس پیدا کرنوالے دی قصہ میں رب تے انو عزت بھی دے گا رب تے انو کامیابیاں بھی دے گا یاد رکھی جہ تنہائیاں پاک نانو ہیں جہ تیرے تنہائی والے عمال پاک نہ ہوئے تے رب دی عدالت دے اندر تیرے نیک عمل تباہ کر دیتے جانے نے تیرے نیک عمال نو برباد کر دیتا جانے آئیے ذرا قرآن پاک سنئے اور اپنے دل و دماغ دیاں دکتیاں دے نوٹ فرمانا مولا فرمانا نے فرمایا وِمَا اَلْ يَوْمَ نَخْتِمُ علی افواہِہِمْ وَتُكَلِّمُ نَا قَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُو 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 يَكْسِبُو سجھے سارے نہیں مولے سجھے سارے نہیں مولے گلیں اس بھی کر بڑا پہ رہے ہیں میں زور نہیں لانا جانتا توجہ رکھے آجے درا میں ایزی رہ کے بولنا جانا درا تیار کری فیصلہ ماں دیا ایک پیغام میں شروع تھے ضرور دیا کرنا وہاں ایک پیغام ایک پیغام محبت نل علفت نل چاہت نل پیار نل خلوص نل للہیت واسطے ضرور دیا کرنا فیصلہ ماں دیا آج میں تینوں ہی دینا جانا پیار نل دینا جانا ہرتے نوں میں کہنا چاہاں گا آج دے میرے پیغام نوں اپنے دل اندر جگہ دے کے جاویں آانا میں تینوں دسنا جانا میں تینوں دسنا جانا قرآن الپیار کریا کر قرآن الپیار کریا کر قرآن پیغام نکے ہوگے آپ ٹھیک کرو اللہ 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 اللہする سنت دے درہ اوہی قرآن الپیار کریا کر آپ ہے قرآن الپیار کریا کر توجھہ رکھیdi توجھہ رکھی اوہی قرآن الپیار کر لے قرآن دی تلاوت کریا کر ہر دوچہ بندہ پریشانے کوئی مرزان دا شکارے کوئی تینشن دا شکارے کوئی جنامے والا کوئی دکھ لے کے بیٹھائے کوئی کاروبار تو پرشانے کوئی جناب تو کامداری تو پرشانے کوئی اپنی اولاد تو پرشانے کوئی اپنے والدین تو پرشانے کوئی اپنے اپنی بیوی تو پرشانے ہر بندہ کوئی نہ کوئی دکھ لے کے بیٹھائے آپ گجرہ والے تو ان والا مہمان تینوں پیغام دینا چاند ہے اور فیصلہ بادیاں یار گل سن لینا جے تو جانے نا تو اینا مرزان تو چھٹکارہ پال میں جے تو جانے نا اینا ٹینشنم تو فری ہو جائیں جے تو جانے نا اینا پرابلم تو تم فری ہو جائیں جے تو جانے نا تیرے کروبار چھے پرکت پی جاوے تے پھر میں تینوں محبت نہ کہنا چاما گا یار قرآن پڑھیا کر اوے قرآن پڑھیا کر اوے قرآن بہت بڑا خدا نہیں اوے قرآن بہت بڑی فیکٹریہ اوے قرآن بہت بڑا نیٹورک کیا قرآن پڑھیا کر اوے میں تینوں اے نہیں کہیں دا میں تینوں نہیں کہیں دا کہ تو روز قرآن دا ایک سپارا پڑھیا کر میں تینوں نہیں کہیں دا قرآن دا اگدہ سپارا روز پڑھیا کر میں تینوں نہیں کہیں دا روز تو قرآن دا ایک رگو پڑھیا کر میں نہیں کہیں دا اوے قرآن دا اگدہ رگو پڑھیا کر پر اے نگل ہاتھ پان کے اوے فیصلہ باتیا یار ہو سکے تے قرآن دی ایک عید ضرور روز پڑھ لیا کر ایک عید ضرور پڑھ لیا کر اوہ دے ترجمے نو پڑھ لیا کر اوہ دی تفسیر نو پڑھ لیا کر یار اے تو سارا دل موبیل دے ہی پیدا چڑھنا اے سوشل میڈیا نو ہی دے چڑھے آئی سارا ٹیم فیس بوک دے ہی گزار دے اوٹھ دے ہی موبیلے سو دے ہی موبیلے اوہ جات دے ہی موبیل تیرے ہاتھ ویچ اوہ کھان دے ہی تیرے ہاتھ ویچ موبیلے یار اے سو موبیل ویچ ایک قرآن رکھ لینا ایک قرآن والی ایپ رکھ لینا اوہ ایک عید ضرور روز پڑھ لیا کر اوہ آہ میں تینویں نسخہ دسا روز قرآن نے پاک دی ایک عید پڑھنا تیرا کام میں اوہ تیرے سارے دکھڑے دور کرنا میرے رحمان دا کام میں اوہ تیرے دکھڑے اندور کرنا میرے مالک دا کام میں آئے آئے آج ڈیٹھے ہوں تو پرشانے نا کبر آیا کبر آیا زوج نا جدوں کے آمدہ دن ہوئے جدوں لابدیاں عدالتا ہوں اوہ تے تیرا باپ ہوئے اوہ تے تیری ماں ہوئے اوہ تے تیرے سجن ہوئے اوہ تے تیرے بیلی ہوئے یار تیرے ڈیٹے جو جدو قرآن دیاں تلاوتا نکلا جدو تیرے ڈیٹے جو قرآن پڑھنا نکلا ہوئے ہوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نبی پاک ہونا نبی پاک جدو تیرے نام اعمال جے قرآن دی تلاوت ویکن نبی پاک راضی ہو جاؤ جدو رحمان ویکن نام اعمال تیرے تیرے راضی ہو جائے گا اے پھر تیرے اس دن قبران دی لوڑ نہیں ہو پہنی پھر تیرے آتے پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہو پہنی پھر تیرے قرآن پڑھیں جنت ویج لے جانا ہے اے پھر قرآن پڑھیں جنت ویج لے جانا ہے دعا کرنا ایک میں دعا کرنی جانا میں میں پردیسیاں میں مسافرہ یار مسافر دی دعا اللہ خالی نہیں لو ڈالا یار دعا کر لے نا جن نے آئے ہو اللہ پاک سبنا نو جنت اتا کر دے کچھ ہمیں رکھو اللہ 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 سبنا نو جنت اتا کر دے اے تو زیدوی کر لے اے رب دے لڑ لے بندیاں اے نبی پاک دے نو کر آئے ہو ایک زیدوی نہ کر لے اے رب دے سامنے ایک ترلا بھی نہ مار لے اے اور کیوں کہ اے مالک اپنے لڑ لے اے بندیاں دی گار ضرور سننا ہے آنا عرشہ مالیاں آسا جنت میں ججانے جنت میں ججانے پڑھتے نو تیری بزرگی دعوات سائی تو رحمانے تو میر بانے تو قدر دانے تو بکشن ہارے رب آسانو جنت ہو دے بھی جتے نبی پاک دا دی داروں داروے جتے نبی پاک دا ساتھ بھی مل جائے جتے نبی پاک دا دی داروے مل جائے یار سہور کسے جننچے نہیں جانا اے گھر سن لے اے اپنے سو ٹیٹے دی گھر کریا کر آہ میں تینوں تیرا دوچہ پیغام دینا جانا اقتداد دے دلور دیا کرنا آہ نا مبیلتے کھول لے ہی کھول لے دسنا کنی تفہ بخاری کھول لے دسنا یار ایک کلام ہووے ایک بیان ہووے میں تینوں سمجھا لگا ایک بیان ہووے جیڑا عمران خان دے دہتے تیرے تیرے ملک دے چین نام دے تھر تھر لی مات جان دیئے جنابے والا ہیٹ لائن بن جان دیئے کئی دے کئی دے بعد ہیٹ لائن آ رہی ہے کتے نواز شریف دے ہوئے ہیٹ لائن بن جائے اور کتے بلاول دے ہوئے ہیٹ لائن بن جائے کتے جنابے والا سرداری دے ہوئے ہیٹ لائن بن جائے اے دنوں اب آد ہوں دی اے دنوں نہیں ہوں دی میں کہنا نہیں چھانگا آئے آئے اگلی گر سننا تیس کنی دفعہ پڑھنا ہے اوے بخاری کنی کو کھول لیں اوے مسلم کنی کو کھول لیں اپنے ماجدہ مطالعہ کنہ کو کرنے حبو دو دلو کنہ کو بکر دینے اوہ نسائی کنی کو کھول لیں اوہ مشکا کنی کو پڑھنا ہے اور بلوگ المرام کینن کو پڑھنا ہے اور حسن المسلم کینن کو پڑھنا ہے اور نخواد الحدیث کینن کو پڑھنا ہے یار روز دی میں نہیں آندا تو زیادہ ٹیم دیا کر کیونکہ تیرے کو ٹیم ہی کوئی نہیں اے تیرے کول ہر کسے واسدے ٹیم ہے پر تیرے کو القرآن حدیث واسدے ٹیم مک گئے تیرے کو دین واسدے ٹیم مک گئے یار ایک گروہیت پڑھ لیا کر کیوں پڑھ لیاں اے نبی پاک تھی زبان جو نکلن والے موتی نے اے نام موتیاں نو اپنے گلے نل لالو اے نام موتیاں نو اپنے گلے دہار بنالو اے نام موتیاں نو اپنے سردہ تاج بنالو اے نام موتیاں نل محبداں بالو کیوں کہ اے نام موتی نہیں نبی پاک تھی زبانے نبو اچھو نکلن والے موتی نے آئے آئے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں گلے سنے آجے نبی پاک تھی زبان جاواں یار اے نام موتیاں نو قرآن تے ایک حدیث اور ایک جنابے والا قرآن دی ہے یار قرآن نو حدیث نو اپنے صبح دہ ناستہ بنالے اپنے تو پیر دہ لنچ بنالے اپنے شام دہ ٹینر بنالے نا اے دینال پیار پا لے نا اے قیام دلوں ہی کامیابیاں جدو تیرے ٹیٹے دے بچوں ہیں جو قرآن نکلے گا جدو تیرے ٹیٹے دے بچوں ہیں جو حدیث نکلے گی نبی پاک بھی راضی تے رحمان بھی راضی ہو جائے گا ہاں میں تیروں دسنا چانا چاہیئے ان کو خاری تھی روایتیں حضرت جناب ابو اوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت ابو اوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی پاک نے فرمایا مرشد پاک نے فرمایا آقا فرما دینے کل قیام دا دن ہوئے گا رابدی عدالت لگی ہوئے گی کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ ہوتے او دو تک قدم اعلان نہیں سکے گا کوئی بھی بندہ اپنے قدم چوگ نہیں سکے گا کوئی بھی بندہ اپنی نظر اٹھا نہیں سکے گا اے قدوں تک قدوں تک یار اور بے سکتو امیریں تامیوں تھے اٹک جائے گا اور تو گریبے تامی اٹک جائے گا ایل نہیں سکیں گا جتوں تک چار سوالاتیں جواب نہ دے سکیں گا اے نوجوانوں میرے پیارے پیارے بزرگوں تھے ساتھی اور ماں ہوتے پہنو تُس ہی بھی سنونا ہو دو دک پندہ ہیڑ نہیں سکے گا یار ہاتھ پان کے گوانگا اوہ اس ڈیٹے دی تینوں کنی فکرے اپنی عزت دی تینوں کنی پرواہے اور دنیا دی تینوں کنی فکرے یار کدیوز عدالب دیم در جیڑے جواب دینے نہیں اوہ دا سوال نہ دے جواب پندہ بھی سو دیا کرنا اوہ میں دینوں پوچھنا یار اور شاکتی تم اپنے بچے دی کرنی آوے تیر پہلاں تو تیاریاں شروع کر دینے اور پہلاں تو بندوں پا شروع کر دینے اور تیرے اگزیم آ جاننا پہلاں تو تیاریاں کرنا ہے اور تیرا انٹرویو ہوئے پہلاں تو تیاریاں کرنا ہے اور تم کاروبار کھوڑنا ہوئے اور پہلاں تو پلین کرنا ہے بھئی اللہ تو جنابے والا تیاریاں کرنے کھائم ہو جانا ہے یار میں تیرے کلوں پچھنا جانا اوہ تین تیرے کلوں سوال کا پروے جوڑے نے اوہ چار سوال تیرے کل عدالتِ الٰہی جے کیتے جانے نے دازنا کنی کو تیاری کرنے پہا یار کیا تیرے نصیق یہ نہ سوالا دی کوئی اہمیت نہیں کیا تیرے نصیق محمد مصطفیٰ دی موتی آب دی زبان جو نکلن والے موتیاں دی کیا آپ کوئی اہمیت نہیں میں تیرے ہی سمجھاں گا تیرے نصیق فیرائی دی مبید دی حصیت بھی ہے اوہ تیرے نصیق این ادنیاں دے کاروبارہ دی اہمیت بھی ہے اوہ تیرے نصیق عرشہ دی اہمیت دی یار پر تیرے نصیق محمد مصطفیٰ دی گار دی کوئی اہمیت نہیں اوہ تیرے نصیق رابدی کوئی اہمیت نہیں یار اپنے دل چے اہمیت بیدا کر لو یار اپنے دل چے ڈار بیدا کر لو یار اے دنیاں اوہ دنیاں تو ڈردہ پر نہیں کہ دنیاں پتا نہیں تیری عزت کرے کے نہ کرے دنیاں پتا نہیں تیری عزت رولتے ہوگی یار تو آنے ناں میں اپنے باپ نوں کی میں مو بکھاوانگا دا سنا محمد کریموں کی میں مو بکھائیں گا رب رحمانوں کی میں مو بکھائیں گا چار سوال اوہ چار سوال ہم دے جواب دینے پینے نہیں آنا میں ہم دینوں تسنا چانا پہلا سوال ہے وہ اللہ پاک نے پچھنے اللہ پاک نے پچھنے ہائے ہائے خود آتی قسمیں بندہ کم جاندھ آئے بندہ ٹر جاندھ آئے میرے اللہ کی میں جواب دیں آنگے ہسی بڑے کمزوران ہسی بڑے گناہ گوران یا اللہ ہسی بڑے ہی خطا کھاران ربان ساڑے پلے کچھ نہیں ہو اب تھیر مچیا ہوئے ساڑے پلے ککھ نہیں گناہ ہی گناہ نے گلتیاں ہی گلتیاں نے خطاہ ہی خطاہ ہی نے چھوٹی چھوٹے گالیاں ہی گالیاں نے اس زبان نل کو کھئی تو کھینے ساڑے پلے گوجھنے کی میں جواب دیں آنگے اللہ پاک نے پچھنے اللہ پاک پچھنے ہوئے بندیا داسنا میں تھیروں عمر عطا کی تھی تھیروں زندگی عطا کی تھی داس کتھیں پیتا کے آئے ہیں داس کی ناکمہ جنو لا کے آئے ہیں ہائے ہائے داس کی ناکمہ جنو صرف کر کے آئے ہیں اور میں ایک روایت بڑھتا چھا پی آ لبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار جڑے بیرے اللہ پاک سوال کرنگے نا داس یار بندہ اے بھی تھی کیا سکھ دیا اللہ جی میں نو پتہ ہی نہیں لگا میرے تک کوئی آیا ہی کوئی نہیں میرے تک توٹا پہ گام پہنچیے ہی کوئی نہیں اے بھی تے کیا سکھ دیا نا اے بھی تے عذر پیش کر سکھ دیا آئے آئے نبی پاک نے اس گلدی بھی وضاحت کر دی تھی فیصلہ باتی یار اس گلدی بھی وضاحت کر دی تھی نبی پاک نے فرمایا آئے دنیا والیوں آئے کائنات دے لو کو گال سنیا جے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نوں اللہ پاک نے ساٹھ سال عمر دی تھی اے نا اوہ رحمدی عدالت اے عذر پیش کاری نہیں سکے گا کہ اللہ جی میرے کون کو گال پہنچی کوئی نہیں حرمایا جی ساٹھ سال عمر ہو جائے ساٹھ سال عمر دے اندر اوہ بندہ اے نہیں کہہ سکتا قیامت والے دن کے میرے تک گال نہیں پہنچی میرے تک قرآن نہیں پہنچیا میرے تک آدم نہیں پہنچیا میرے تک دبلیغ نہیں پہنچی میرے تک حدیث نہیں پہنچی نبی پاک نے فرمایا اوہ بندہ اے نہیں کہہ سکے گا آئے آئے دسونا یار اسی کی جواب دے آنگے اے پہلا سوال کی تاگیا ہے پہلا سوال کی تاگیا پوری عمر دا پچھیا جائے گا مندہ جواب پتہ نہیں جتا جانا کہ نہیں جتا جانا دعا کرنا اللہ پاک سانوے سارے سوالان دے اندر کامیاب کر دے اللہ پاک سانو کامیاب بیاں دے اور دوسرا سوال ہے دوسرا سوال ہے اللہ پاک نے پچھ لے اوہ بندیاں میں تے نو سندگی دی تھی تے نال میں تے نو جوانی عطا کی تھی اوہ تیرے تے شفاپ آیا اوہ تن کو روجوے جایا اوہ تن کو تاکتاں میں جایا اوہ تیرے کل سارا کو جسی داسنا جوانیاں کی تے گزار کے آیا اے 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 نوزوانو اے اپنیا جوانیاں کری کر دے مدھانا چے تباہ کرنوالیاں اپنیا جوانیاں سوشل میڈیا دے نظر کر دینوالیاں اے اپنیا جوانیاں چونکا چے کھڑا ہو کے لوکا دیاں بیٹیاں تے بہوما دیاں ازتاں تے ڈاکے مار کے گزارنوالیاں اپنیا جوانیاں چونکا چے کھڑا ہو کے پدماسیاں نار ٹیکس لینوالیاں جگہ لے کے گزارنوالیاں اپنیا جوانیاں جناب موجھے سپاریاں پاکے اوہ دروں سگڑ پھڑے ہے بڑی پھون پھائیں تے گلمہ گولے ہے آئے میں جواناں اوہے ظالم نماز جوان ہوئے ہیں جنہیں تو محلے والے بھی تنگوئے پہنے لوگاں دیا لوگاں اپنی اپنیاں پینا لوئے سے ظالم تو بچان مار نہیں ہو جاندہ دوب کے مار نہیں ہو جاندہ یار تیرے تو دنیا اینی تانگے اور تیری جوانی تو لوگیں نتانگنے اوہے لوگ کو راب نے نہیں جے پوچھنا داس بڑا پاکی تے گزار کے آئے ہیں داس بچپن کی تے گزار کے آئے ہیں داس لڑکپن کی تے گزار کے آئے ہیں بلکہ میرے مالک نے پوچھنا ہے داس جوانی کی تے گزار کے آئے ہیں داس جوانی کی نکمہ تے گزار کے آئے ہیں آہ میں دینوں دسان پھر میرے مالک نے نال لانوی کر جڑے آئے ہیں اوہ سب جوان واسدے جیڑا جوانی دیمدر اے بادت کر دیں جنا جوانی دیم در نماز پڑھ دے جنا جوانی دیم در تأجد پڑھ دے جنا جوانی دیم در فجر پڑھ دے جنا جوانی دیم در زور پڑھ دے حصر پڑھ دے اوئے مغرب پڑھ دے اوئے عشاء پڑھ دے قرآن پاک پڑھ دے حدیث پاک نو پڑھ دے پھر اکے پوچھان دے فلائی کمہ دیم در حصہ لی دے مسجد نو پیار کر دے مسجدی صفائی دا خیال رکھ دے اپنی جوانی نو اپنی طاقت نو سنبھال کے رکھ دے دین والے پاس سرب کر کے رکھ دے اور جوانی دیم در حاج کرم دی کوشش کرتے اور جوانی دیم در عمرہ کرم دی کوشش کرتے اور جوانی دیم در جہاد کرم دی کوشش کرتے جوانی دیم در چہرے تے سنت سجان دائے جوانی دیم در اپنا حلیہ نبی پاک جیسا بنا دائے اور جوانی دی امدر جوانی دی امدر اپنی صبحان تے ذکرز کا رکھ دے جوانی دی امدر دھروتے باگ پڑھ دے آئے آئے جوانی دی امدر رب دی حمدو سنا کر دے اور جوانی دی امدر لوگانو جہاں کے قرآن سنا دے اپنے امدر خلوص پیدا کر دے اپنے امدر للاحیت پیدا کر دے جوانی دی امدر ریاقاری تو بج دے جوانی دی امدر دکھلاوے تو بج دے جوانی دیم در تمہے تو بجد ہے جوانی دیم در تو کھا دیم تو بجد ہے جوانی دیم در چوٹ بولن تو بجد ہے جوانی دیم در گدیاں فنما تو بجد ہے جوانی دیم در کسے 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 مسلمان ویر دی پیل کسے دی پچی نو ہو دی عزت رکے دن تو بجد آئے اپنی آتھانو بچا کے رکھ دائے اپنے کنانو گناہ تو بچا کے رکھ دائے اپنی زبانو گناہ تو بچا کے رکھ دائے اپنے اپتانوں گناہ کو بچا کے رکھ دائے وہ اپنی اینہ سارے ازامان دی پورے جسم دی احفاظت کر دائے بڑے تیانن سندگی گزار دائے اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے آسمان تو آوازوں دیئے ان تیرے کو سبحان اللہ لینی چاہاں گا آسمان تو آوازوں دیئے جڑے ویلے اے جوانیاں چنگیاں گزارن والا رابضی ادالت جی آئے گا اے میرا مالک اے نو وی آئی پی پروٹوکول دے رہے گا میرے آقا برماندے نے اللہ پاک ایسے نوجوان نو کل قیامت والے در جو دنیا پسینے آپ کے ڈوبی ہوئے گی آس سورج سبانے زیدے ہوئے گا اب آئیاں اٹھیاں ہوں گیاں لوگ کبراندے اور گے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ پاک ایسے جوان نو اپنے عرشدہ سایا عطا کر دیں گے آئے آئے اللہ پاک ایسے ایسے جوان نو اوئے مبارک ہو جے اوئے جوان نو اوئے جوان نیچے نمازم پڑھن والے اوئے ہر مبارک آلے جو میں نو ایس کتاب تھی اتان والے دی قسمی اے سلام آدھی اللہ بوس جوان پیار ہی بڑا کر دے آئے اوئے صرف صرف میرا مالک پیار نہیں کر دا بلکہ رہ پیسے جوان جوان نو کامیابیاں بھی دے دے فیرو دینال نمازی بھی پیار کر دے نے فیرو دینال دنیا بھی پیار کر دیے یار اوئے فیرو دینال نو رانی فرشتے بھی ناز کر دے لے آئے اوئے جوان نو یار آ جاؤنا قرآن دینے لے آ جاؤ اوئے نا تباہ کر اوئے جوان نو روز روز نہیں لب دی اوئے غنیمت جان لے یار دریا کرنا اوئے اپنے نام آیا مال جدو تیرے راب دے سامنے پیشونے لے اوئے اس ٹیٹے کو دریا کر یار اس گل کو ڈریا کر اللہ لائے اس جوان وہاں سے اینجے کہہ لو نا جدو کیسے مہمانہ نے آنا ہوئے جدو کوئی جناب خاص مہمانویں سدے ہونا بندائیں جا سٹیج لان لائے او نام آتے نشستہ رکھ دے ایتے فلان خاص بندے نے بین ہے اوئے میں اپنے اینجے کہاں گا قیامت نو رب نے خاص نشستہ پنے ارشدہ سائے دے تھلے لائیاں اوڑ گیاں اے تھے میرے جوان او جنا جوانیاں چنگیاں گزاریاں نے نا ان شستہ لو کو ہونا واسدے بنایاں نے اے جو کہہ لو ہونا اللہ پاک نے ہونا اونا دے نا لکھی ہوگے فرشتہ دیاں ڈیوٹیاں لائیاں انگیاں اوئے ایتے فلان بھگے گا اوئے ایتے فلان بھگے گا آئے آئے کٹا دعا کرنا اللہ پاک سانو اپنے ارشدہ سائے نصیب کرتے ہوئے آمین اچھیا کھویا اللہ 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 پاک سانو اپنے ارشدہ سائے نصیب کرتے ہوئے دو سوال ہو گئے تیسرا دوار وقت تھی مگ گیا ہے تیسرا سوال کیتا جائے گا اس سوال دے دو حصے نے اللہ پاک نے پوچھ رہا اوئے بندیاں دا سمیں دے انو مال اوئے اوہ تو مال کمایا کتھوں دے انو خرج کیتے کیتا سئی دا سنا اے انو لا کے کتھیں آئے آئے اوئے انو خرج کیتے کر کے آئے کمایا کیوئے حلال طریقے نہ کمایا ہی کہ حرام طریقے نہ کمایا ہی اوئے چھوٹ بہت دسا روپئیاں واستے اپنا سوتا بیچر واستے قسمہ اٹھانوالیا اوہ میرے معاصرے دے کاروگاریا اوہ میرے معاصرے دے تکان دارا میں ڈکٹرانو خصوصی پیغام دے کے جا رہیا اوئے ڈکٹرو ڈکٹرو ہوسپیٹ لاچے پیک عوام ملتن والیو یارے تسی انسانی اپنی خدمت نہیں جے کر دے پہ اوئے یار تسی دے عوام ملتتے ہو پہ یار عوام دی بیماری تا او نا دی مجبوری تا فیدہ اٹھا لے ہو اوئے میڈیکل سٹورا مالے ہو یار ڈر جو نا رب تو ڈر جو یار کی جان دے ہو لوکان دا ڈاکہ مار کے اوئے موہ منگ کے موہ داچ کے ڈاکہ مار نے اوئے ڈاکٹرہ ہزار بیعہ پرچی فیز رکھیا یار میں تینوں پوچھنا چاہنا نا دا سیٹھے کھڈاکٹرہ آ کے پیٹھے کہ میں انہوں پوچھنا چاہنا ہاں آئے آئے میں اوئے گلوں سوال کرنا چاہنا معاف کرنا میرا ویر پائی راشد آیا ہے مولانا امیر عمضان صاحب دشریف لے آئے میں میں توانوں نہیں کہنا میں اوئے ڈاکٹرہ ہزار بیعہ پرچی فیز لائیے دو ہزار بیعہ پرچی فیز لائیے یار جڑا بندہ جڑا بندہ سار اب دن میند کر کے مزدوری کر کے کماند آئے پی آ یار انہیں سات سو آٹ سو ہزار دی دی آڑی لائیے جیو دا کو بچہ پی مار ہو گئے جیو دو تیرے کلونا پہ گیا دس نا اوہ ہزار دے تینوں دے گیا دس اوہ اپنے پیٹ ویچ کی پائے گا یار دس نا اوہ کھائے گا پیتھوں اوہ یو میڈی سر کتھوں لائے گا سوچیا کھڑو ہے ڈاکٹرہ یار راب تو ڈریا کرو کیامد والے دن تو آٹی یہ ہسٹری راب دے سامنے پیش ہو جانی جے اوہ ی تو آٹے ڈاکے راب دے سامنے پیش ہو جانے جے اوہ ی سارا کو جے راب دے سامنے پیش ہو جانائی اللہ نہ ماریا کرے میں اندے ڈاکے نہ لوکانوے میں پریشان کریا کر میں گائینے تے اکی لاک دوڑے آئے رینڈی کون دی کس ڈاکٹروں دوسی نہ کٹیا کرو اور میڈیکل سٹورہ والے ہو نہ اے وے دے کم کریا کرو یار راب تو ڈریا کرو مقبول معافضہ لے نا اور ٹاکٹرہ منیاں تمہیں تاکی دیاں نے اور ٹاکٹرہ منیاں تم پڑیا دکھیاں نے یار پر اے وے دا مجبوری تو فیدہ نہ اٹھا راب نفرت کاکہ یا سپن دے تو تیرا غریب تھی بیمار تھی مجبوری تو فیدہ اٹھا دائے اللہ نہ ڈریا کرو رب جے سامنے نام یمار کھول جانے جے اے میں نوی آدھایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہو حضرت انس بن مالک فرماتے نے ہائے 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 لوگ کو اس رویت نے میرا دل کمبا کے رکھ دی تھا میں آپ بھی ڈر گیا کیونکہ اسی بڑے خطاکار حضرت انس بن مالک فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نو کال قیامت والے دین اللہ پاک نے پوچھ لیا اے دا سو بندے اے کام کی تائی دیکھ کیوں کی تائی ہائے ہائے حرمایہ جنو رب نے اینی گل پوچھ لئی حضرت انس فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا سمجھو بندہ تباہ ہو گیا سمجھو بندے نو عذاب پہنچ گیا اے یار جہے تینو رب نے پوچھ لیا اے ڈاکٹرہ دا سڈا کے مہار دا رہے ہیں دے کیوں مہار دا رہے ہیں اے زانیاں دا سنا زنا کر دا رہے ہیں دے کیوں کر دا رہے ہیں اے فقالت کرنوالیاں دا سنا فقالت دا پڑتا ہوڑ کے لوگاں دے لڑائیاں چھگڑیاں تو فیدے اٹھا کے اپنے چھوٹ سچ مہار کے پیسے کمان والیاں کیوں کمان دا رہے ہیں آئے آئے دا سنا چھوٹیاں تو چھوٹ کے مہار دا رہے ہیں اور توکے پاڑا تو توکے کیوں دا رہے ہیں دا س کی جواب ہونا ہی اے زانیاں اور کی تے تو اکھاں دا سنا کرنے دا سنا فلانتی بیٹی نل ایج کارتا رہے ہیں تے کیوں کر دا رہے ہیں آئے دا س کی جواب دے گا اے تے کی لاب نمو بکھائیں گا اے تے کیلے جواب دے گا میرے مالک نے پوچھ لیا دا سنا حرام کاریاں کرنے والے یا دا سنا حرام کاریاں کیوں کر دا رہے ہیں میرے مالک نے پوچھ لیا تے دا س کی جواب دے گا اللہ 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 گل شراب پھیا اور شراب پھینوالے یا دا س رب نے پوچھ لیا اور شراب پھیندہ رہے ہیں تے کیوں پھیندہ رہے ہیں اے لوکاں کلو اپنی طاقتے بلب ہوتے تھے چکہ لیندہ رہے ہیں تے کیوں لیندہ رہے ہیں اللہ اللہ دا س رب نوں کی جواب دے نا یار دنیا والیو کائنات دے لوگ کو یار رب نے پوچھ لیا تے کی جوابیں ساٹھے کور یار کیویں کر کے گل کر آنگے رب دے تر بار اور ہوتے تے بڑے بڑے بلیویں کب دیوڑے نے ہوتے کی جواب دے ہوئے گا کی جواب دے ہوئے گا آنا اگلا سوال جڑا پیتا جان ہے اے تے تے رب نے پوچھیا نا اے پیسہ کمایا کی تو تے پیسہ لایا کی تے یون میں دینوں بوجھنا اے جی میرا ناک نہیں رہی دا میں اپنی پتی دی شادی اپنے پتر دی شادی تے کروڑا نا لانا لانا تے میرا ناک نہیں رہی دا میں مئی دی تے کھجریاں نچانا لانا تے میرا ناک نہیں رہی دا میں جنابے والا ٹول مگوانا لانا تے میرا ناک نہیں رہی دا آئے آئے میں خسرے مگوانہ لما تو میرا نگ نہیں رہندہ میں گوڑیاں نچوانہ لما تو میرا نگ نہیں رہندہ میں اپنے کار Soph Sehr mapa لما تو میرا نگ نہیں رہندہ اے کروڑا رفئیہ لان والی آن اپنے پھتر دی شاتی دے لکھا رفئیہ کروڑا رفئیہ لادے نا whereas قدیہ دی ویکیا ہی اور تیرے رشتے دارہ ویچ تیرا کو ویرے اور دیتی جوانے اور دے کولینے بسائے لیں گے شادی کر سکے یارو نومی کدھی جتے نہیں اور کدھی اور نومی لاکے بٹا کے پوچھی آئی داسنا اور تم پریشانے بچی دا رشتہ بچی دی شادی کرنیاں اے لے پھڑ میرے کولو لیل لینا میں تیرا بیر جوہاں اے محلے جے کدھی تیان مارے آئی کدھی کسے نوں پوچھی آئی کسے گریب نوں یارو تیرے نکے نکے بچے نے اور میں تیرے بچیاں نوں میں ناؤنا چے سردی دے کپڑے بھی نہیں ہندے دا سے کدھی پوچھی آئی اے کدھی کسے گریب پم دے نوں میں تیر میرے نال چل میں تیرے نوں کنے پم دے آسے بخانا میں تیرے چونکا چے میں تیرے نوں مزدوریاں کر دے کنے آسے باپے بخانا تینا دا جوان پتری کوئی نہیں رب نے تیائی 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 میں بزرگ ہو گیا ہے آئے آئے کدھی کسے باپے نوں پوچھی آئی کرنا بابا دی کی گلے اے سو عمر جتوانٹی آرام کرن دی عمر سی بابا جی دوسری سیبر دیاں بوریاں چھوک دے یار دا سے کدھی پوچھی آئی فیضل آبادی اپڑی پھوپاں کردہ ہوئے گا بڑے پیسے والا ہوئے گا دا سے میں تیرے پیسے نوں چولچے پاما میں تیری ایسے اوہ دے نوں چولچے پاما میں تیری ایسی دولت نوں کی کران نہ رحمان نوں تیری ایسی دولت دی لوڑے داسنا مسجدہ چے جناب اینے پیسے لا دے نے یار کدھیوں سبابے نوں پوچھی آئی جنیاں تیانی جوان تے پچارا اپنے کمدیاں تے پوری چنگن جو کا نہیں پر پھر بھی بوریاں چوک دے پیا پھر بھی اپنے سیر تے داپڑے چوک دے پیا یہ کوئی پوچھ لوے تے بابے رو پہن دے نے آئے اوہ پچھن والے ہاں میری آنٹیاں جوان میں میرا پتر کوئی نہیں تے میں اوہ نا نوشان نوں آئے لوگ کو جا کے بیکھو کنیاں سے کرانے نے جیڑے بابے آنٹیاں بچیاں گول سردیاں والے کپڑے بھی پانوں کوئی نہیں کنیاں سے کرانے نے جتے جناب سردی ٹھٹھردی پہ رہیے اپنے واز دے تے بڑے پندو بسکارنے تازیہ رونا نوں ہی کتی مجھے ہی جا کے آئے کی کرا میں تیرے پیسے نوں سردیاں تے اڑانوالے آئے یہاں تے دو ارزان نہیں یار میرے نمیدی سیرت پڑے آکار جا کے بیکھنا آئے اوہ نا تے کالویچ پتہ نہیں چادرانی گرم پانوں ہے کے نہیں آئے اوہ نا تے جنابے والا جاکٹانی گرم پانوں ہے رکھنے میں آتے کئی آسے باپے بھی بیکھنے لوگوں ٹوٹیاں جنیاں پا کے سکت سردی چے مزدوریاں کرتے میں دنکار نے اپنی آنکھا نال تکے نے اور فیصلہ با دیا اے معاشرے تھی ذمہ داریوں دیا داسنا رب نے پوچھ لیا کہ تُو اپنے پتر دی شادی تے لکھا لامدار ہے کروڑا لامدار ہے تیرے محلے ویچ فلاں کار سی اوہ تے پچیاں بھی سر اوہ آفی گریب سی داس تیرہ پیسہ ہو تھے کیوں نہیں گیا داس تیرہ پیسہ ہو دے کارویچ کیوں نہیں گیا داس ہو دے کارویچ شام دا کئی ایسے ایسے تینوں مزدور ملنگے کئی تینوں ایسے ملازم ملنگے یار جناں دے کارویچ شام دا آٹا بھی نہیں ہوں دا جناں دے کارویچ شام دا روٹی کھان واسدے نہیں ہوں دی اوہ اپنے تینوں پتران امتلا سے پانی شنی پہ آگے سلا دے دے لے اور پیچھے لاک ڈاؤن ہو یا نہ آہ میرے نال چل میں خود جا کے ویخ دریاں کئی ایسے کرانے میں آب وے کے لوگ کو پڑے پڑے سفید پوز جناں دے کارویچ خان واسدے آٹا کوئی نہیں جنا دے کار ویچ کھان بازتے دھار کوئی نہیں جنا دے کار ویچ کھان لیوکے ہو کوئی نہیں جنا دے کار بچیاں پیلاں بازتے دودھ کوئی نہیں سیڈ راچے پانی پاپا کے پیلاں دینے سیڈ راچے پاپا کے پانی پلا پلا کے بچیاں رسولان دینے آہ دیرے مولوی جی دسو کی کریے دسو کیڑے پاسے جائیے آہ کجی سوچیا گرنا یار راب نے پوچھ لیا اور تیرا پیسہ کتے لاندارے ہیں اینا فضول خرجیاں دے پیسہ اڑاندارے ہیں کسے قریب نوں کیوں نے یوں دیتا کسے قریب تھی پچیلی شادی کے انہیں یوں کی تھی کسے یتیم نوں کپڑے کے انہیں یوں لے کے دیتے اور کسے مزگیم نوں کھانا کے انہیں یوں کھلایا اور کسے مانے بندے نوں چاٹھ گے کے انہیں یوں دیتے اور کونتے زکاة تامی سو سو کر کے بڑھنے نا ایٹا ظالم ہے اپنے کاروبار جو زکاة کرنے نا تیوہی سو سو پجا پجا ہزار ہزار کر کے دیتا ہے نہیں چاندہ کسے مانے نوں دیاں کیونکہ تو ایک گل چاندہ ہی نہیں کہ انہوں لاکھ دو لاکھ کٹھا دیاں ہلدا کچھ پان جائے کیونکہ تیروں تے ایک گل کھائی جان دیئے کہ شاید ہو میرے گیتے بڑا پری نہ ہو جائے اور گیتے میرے میرے پڑا پری کھڑا نہ ہو جائے چونتے اپنے سکے بھیتے زکاة لاکھ دیوے چونتے انہوں ہی دینا پساند نہیں کر دا اے میرا معاجرہ ایٹا ظالم ہے اے کائنا آپ دے لوکو آپ دنیا والیوں اے کائنا دے لوکو یار دنیا بڑی ظالم دنیا بڑی بے وفائے اے نہیں پوچھتی ایک رب رحمانی پوچھتا ہے اللہ اللہ داس تیرے کل رب نے کچھنے نو سوالا دی تیاری کار جیڑا آخری سوال کیتا جان ہے نا جیڑا آخری آخری سوال کیتا جان ہے او دے چھوڑے کنے کنے مولوی بھی فاس جان اے کاری جی گر سنو نا مولوی جی تسی بھی سنو نا اے بڑے بڑے اپنے آپ نو شیخ الحدیث کے اعلان والے ہو اور تسی بھی سنو نا یار علماء کرام نومی میں پیغام دے آنگا یار رب نے پوچھنا ہے اے میں بند یہاں تینو علم عطا کیتا دس ایسے علم تے عمل کنہ کو کر کے آئے ہیں دس ایسے علم تے کنہ کو عمل کر کے آئے ہیں جواب دےنا دس ہو تھے عالمہ کی جواب دےنا کاری جی ہوتے کی جواب دے ہوگے مولوی جی ہوتے کی جواب دے ہوگے آئے آئے لوگ کو دعا کرے حجتے جنے بھی آئے ہو میں مولوی انتام خاتم کی تے علم تے سب کو لیے نا دعا کرو اللہ پاکسانو ایسے علم دے عمل کرم دی توفیق اتا کر دے اللہ اللہ دعا کرے اگر نا اللہ پاکسانو ایسے علم دے عمل کرم دی توفیق اتا کر دے آمین تینو ایک ہو رویہ سنانی جانا اللہ لائک دین میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ و حضرت انس من مالک دنوائے دے نبی پاک اے سنان تشریف فرمانے مدینہ تجبہ مسجد نبی دعا کر اللہ آدھری نصیب کر دے آمین کہہ دے ہو اے سلام آباد والے ہو گجرانت بالے تک یاد رکھاں گا اللہ لگر سنے آنے جی میں آج بیٹھے ہو اللہ روزے دے سامنے اے جو بیٹھنا نصیب کر دے اللہ پیت اللہ دا آمکر نصیب کر دے ہائے میں گردہ سنا بیا نبی پاک اے سنان تشریف فرمانے سارے صحابہ ایردہ گرد بیٹھے ہوئے ہاتھ سب وردی دنیا چھے جانا اے سلام آبادیا ایک پاسے اے در جناب اے چاند دمک چاند اے جو جناب آلے دوالے ستارے چمک دینے پہ درمیان ویچ جو دنی رات چاند چمک دا ہوئے گا اور جو دنی رات چاند کی اے اے دین آلومی زیادہ چہرہ مصطفیٰ چمک دا ہوئے گا نبی پاک حضرت انس بن مالک فرما دینے اچانک نبی پاک مسکران لگ پہ اچانک نبی پاک مسکران لگ پہنے اللہ لکھ تب اسم فرما رہنے صحابہ ویم دینے پہ نبی پاک فرما دینے او میرے صحابیو جان دے او میں کیوں اس قرآن پہ آوا جان دے او میں کیوں حسنا پہ آوا سونے آنسی تے نہیں جان دے تسی جان دے او سانو تاس دے او نا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دے اوے لوگو نبی پاک فرما دینے او میرے سے اوے دنیا والیو اوہ کائناب دے لوگو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا آقا فرما دینے او بندہ آئے گا رابطی عدالت دے اندر اللہ پاک انہوں فرما آنگے اوے داسنا میرے نال ظلم کیوں کرتا رہے ہیں اوے داسنا ظلم کیوں کرتا رہے ہیں اے بندہ آکھے گا اللہ جی میں ایک دو ظلم کرتا رہاں اے نال اپنے رابنو آکھے گا اے ارشان والیہ میں نو ظلم تو کیوں نہیں بچایا آئے آئے میں نو ظلم تو کیوں نہیں بچایا اللہ پاک فرما آنگے اوے کیوں نہیں میں تے تینوں پچانداریاں اللہ پاک آنگے میں تے تینوں پچانداریاں اللہ پاک آنگے میں تے تینوں پچانداریاں اے آکھے گا اللہ جی کوئی گواہ ہے جب تے پیش کرو نا رابنر گلن کر دے پیا آئے آئے گل سنے آنگے ذرا اے بندہ کہے گا اللہ جی میں نو گواہ بخونا پر اللہ جی اللہ فرما آنگے ہاں گواہ ہے وے ہاں گواہ ہے وے اللہ جی لیاو کیڑا گواہ ہے اللہ فرما آنگے میں گواہ دے نو دے نا ایک نہیں بڑے گواہ دے نو پیش کرنا اللہ جی پر گواہ کوئی میرا اپنا ہم اپتی ہونا چاہی دائے میرا کوئی اپنا ہونا چاہی دائے اللہ فرما آنگے ہاں ہاں ہوئے تیرا ہی ہم اپتی ہوئے گا پرواہ نہ کرنا پرواہ نہ گار گار سنیوں پیش کرنا با دیا کال بڑی پلے بندن والیا آئے آئے اللہ پا اللہ پا کے دی زبان تینج مور لا دین گے اے دی زبان پند ہو جائے گی پھر اللہ پاہ دے حکم نال کتے اے دے ہاتھ بولنگے اے دے خلاف گواہیاں دینگے اور کتے اے دی آق بولے گی اے دے خلاف گواہیاں دینگے اور کتے اے دے کان بولنگے اے دے خلاف گواہیاں دینگے کتے اے دے پیر بولنگے اے دے خلاف گواہیاں دینگے اے کتے 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 اے دے ہاتھ بولنگے آجیاں والیا اینا حبتہ نال میں تین وجہ دے معاثرے دے مطابق نقشہ کچھ کے دوسر لگا اے ہاتھ بول کے کہنگے اللہ اے بندہ رات کلے ہم لے گے اے نا میں اے حتہ دے نالے گندیاں فیلمان ویمدہ رے آئے اللہ اے نا اونگلیاں نا گہر مرمن گلنگا کلے آئے اے آئی چیٹ جیس چیٹ جیس میں سجد شو ہوں تو تو دارنے اے درنے نا درنے نا آنے کی تے سونا ہوئے اے جا تو دلیٹ بھی تے کروا سکنے نا کروا لے دلیٹ کروا لے نا ناس اے نا نمکی میں چھوپ کرائے گا اے نا نمکی میں خموش کرائے گا جدو اے نا ہی تیرے خلاف گوائیاں دے دیا پھکتے اے نا ہی تیرے خلاف گوائیاں دے دیا ہونے اے ناکھ نے اللہ جی انہیں ساڑھے نرہی بھی کیتا اللہ جی انہیں ساڑھے نا شراپاں پین دا رہے ہیں اللہ جی انہیں ہاتھ گہر مہرمانو لاندہ رہے ہیں اللہ جی انہیں ہاتھاں نا توڑیاں نا فرمانیاں گردہ رہے ہیں یارے نا ہاتھاں ہی بول پہنے اے آجائی نا اکھانو اے کتے کتے نوجوانا تو استمال نہیں کردا کیڑا اے غلط کام اے ٹھیکنا چے جاکے کنجریاں نو بھیتے ہیں اے پورے لبازوں نا پاہے اندلے اپنے تھیل نو راضی کرنواز تے اے آکھ نرز کنجرین نو جاکے بھینے اے اپنے آکھ دی لذت پوری کرنواز تے یارے سے آکھ نہیں بول پہنے اللہ جی دنیا ستی اندھی سی اے ٹھیکٹر چے جاکے اے سین میں چے جاکے کنجریاں نو ساتے نروے کیا کردا دنیا ستے آکھ نو کی میں چھوپ کرائے گا دنیا جتے بڑے کھیکر کرلے گا قیامت نو اس آکھ نو کی میں چھوپ کرائے گا اے اے نا لکھتا ہی بول پہنے اللہ جی ساڑے نا چال کے فلاں جگہ تے جاندارے ہیں اے غلط کام کرنواز تے جاندارے ہیں اے سنا کرنواز تے جاندارے ہیں چال کے جاندارے ہیں اے گھٹیاں چلا کے جاندارے ہیں دا سے نا لکھتا نو کی میں چھوپ کرائے گا دا سے نا پیرانوں کی میں چوب کر آئیں گا اے لوگ کو نبی پاک فرمان دے لے اے سپن دے دے اپنے ازائے دے خلاف گواہیاں دے دے ہوگے اے چیڑے ویلے اے گواہیاں دے لیں گے نا اے بندہ کی تکان گواہیاں دے لیں گے اللہ جی ایک کاروبار کاردیاں گانے سوندہ اے جنابے والا موسیقیاں سوندہ اے نا کنن غیر مہرمان دیا واد صرف اپنے آپ لوگ لذتے نواز سے سنیاں کردہ سے اے کان بہر پہن گے دا سے نا نوں کی میں چوب کر آئے گا یار کنوں کنوں خموز کر آئے گا ہائے ہائے نہ سارے ہم بول رہی اے جنا یاراں تو امید رکھنے نہ مفاہ دی اے تیرے تکان ہاتھ پیاری تیرے اپنے نہیں اے نہیں تیرے خلاف ہو جانے اے نہیں تیرے خلاف گواہیاں دے لگ جانا ہے اللہ لگ نبی پاک فرما دے لے اللہ پاک اے دی زبان تو مور نو لا دین گے اے دی زبان تو مور نو اتا ریا جائے گا ہائے میں قربان جاناں اے مورا لپتن گیا زبان مولن لگ جائے گی اے اپنے ہتھانوی آکھے گا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ اپنی آکھ نو کہے گا دفع ہو جانا اپنے کرنا نو آکے گا دفع ہو جانا اپنی اللہ تا پیارا نو آکے گا دفع ہو جانا اور تُس ہی میرے خلاف میرے میں تو آنو بچان واس جب دنیا پہ ٹھیک ہی نہیں کرتا ریا تُس ہی تو آٹے تے زخم آجام دا سیتے میں ڈاکڈنا کو جایا کرتا سا تُس ہٹے باستے میں کیڑے کیڑے کھے کر نہیں کرتا ریا تُس ہی آج میرے ہی خلاف ہو گئے ہو تُس ہی میرے خلاف ہی دعایاں دے دیتیاں نے آئے آئے لوگ کو اے میں دماغ رے بڑھ جانے دے آئے ایک آخری گا سن لے میرے پیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے جو عدالتِ الٰہی لگ گئے ایک بندہ آئے گا ایک بندہ آئیہ ہے اوہ بندہ تُو ہو سکنا intriguing اوہ پاندہ میمی ہوسکنا کوئی بھی ہو سکت ہے اوہ اوہ محور بی بھی ہو سکت ہے خارپاری بھی ہو سکتے ہیں محنت کاش بھی ہو سکتے ہیں مزدور بھی ہو سکتے ہیں سچو بھی ہو سکتا ہے ام بی بی ایس بھی ہو سکتا ہے فکیل بھی ہو سکتا ہے و پزیر بھی ہو سکتا ہے آئے رب دی عدالت سے آیا ہے اللہ پاک کیا ساری دنیا دے سامنے دسارا ڈیٹا اینج شو کردیں گے اے دے نڑین میں تفتر حدیث پہ نڑین میں تفتر ہیں جے دے سامنے کھول دیتے جانگے آئے آئے ہوئے اے اوہے 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 تیرا باپ بھی ہوئے گا اوہ تیری ماں بھی ہوئے گی اوہ تیرا استاد بھی ہوئے گا اوہ تیری جوان بیٹی بھی ہوئے گی اوہ تیرا جوان بیٹا بھی ہوئے گا اوہ تیرے نمازی ریون گے یار جنہ کو ڈارتا سنگیتے میری قصص چھے فرق نہ بہوے ساڑیاں کرتو تاں ایک دوچھے دیاں کرتو تاں ویک لیں گے پارو مالے کے جے پڑھ دے پانتے آوے تے پڑھ دے بھی پاس اگلائے دعا کارنا جو انہیں دنیا چے پڑھ دے پائے نے یار دعا آمین کہہ دے آجے جو انہیں دنیا چے پڑھ دے پائے نے ربا جمیدہ دورانیا میں تیرے گھتر لا لینا جانا اللہ ساڑے اے پانتے کے آمد نومیے میں ہی پڑھ دے پا دے بھی اللہ ساڑے اے پانتے پڑھ دے پا دے بھی اللہ اللہ یہ دنڑن میں دفتر شو ہو گئے اللہ فرمان گوئے اے کام کیتا سہی جی اللہ جی کیتا سہی اللہ جی میں کیتا سی اے گناہ کرتا رہے ہیں اللہ جی میں کرتا رہے ہیں اے چوٹ بولتا رہے ہیں اللہ جی میں بولتا رہے ہیں اے گندیاں فرماں بیتا رہے ہیں اللہ جی میں بھیندہ رہا اے توکھے بازیاں کرتا رہا ہے اللہ جی میں کرتا رہا اے قبضے کرتا رہا ہے اللہ جی میں کرتا رہا اے لوکانا فرہاٹ بازیاں کرتا رہا ہے لوکانا زلیل کرتا رہا ہے اللہ جی میں کرتا رہا آئے آئے شراباں پیتا رہا ہے آن جی میں بھی پیتا رہا اور تنہائیاں جے پیڑے کام کرتا رہا ہے اللہ جی کرتا رہا سارے گناہ واندہ اقرار کرے گا سمجھے گا ہونتے میں جہنم جامائی جاماں ہونتے میں جہنم جامائی جاماں پھر میں قربان جاماں جتے راب دی پکڑ پڑی سخاتے وہ تھے مالک دی پکشج بھی پڑی ہے بھی یہ ہوتے راب دی رحمت بھی پڑی بسیئے آئے ہائے ہوتے فیصلہ با دیا راب دی رحمت بھی پڑی بسیئے آسمان تو آزائے گی اللہ فروان کیوں ہے بندیاں گال سونوے نام پرشانو یہ تو عدالتیں لاہی جے کھڑے ایک وہ دنیا تھی پاکستان تھی یا دالتا جے نہیں کھڑا ہائے ہائے راب دی عدالتیں یہ تو کسے نہ رہنا ان صافیاں نہیں ہونگیاں یہ تو کسے دی آق تلفی نہیں کیتی جائے گی ہائے ہائے آکے گا اللہ جی ان پیچھے رہ کی گئے آئے یہ جہنم الجاندی کوشش کرے گا اللہ جی بلالنگے اللہ جی بلالنگے آکھنگے گالتیں سوننا اور کڈی تے نکال جہنم جاندی کر میں تیرا میں تیرا رب میں تیرے نل پیارے اوئے رب تو دور دور نہ ٹھنوالے یا رب فرمانگے اوئے میں تیرے نل پیارے گال سوننا یار اور آتے آنا اور آتے آنا یار کی قسمت ہوئے گی جدو اللہ اٹھے پیار نل بلالگے آیا اللہ کہہ گے اوئے تُو میرے کو لائے میرا جی نہیں کر دا کہ میں تے نو جہنم میں جو سٹا آئے آئے اللہ پاک بولا لیں گے اللہ پاک آگنگے پرشتے ہو اوئے اوئے دا نکالیا پرچا کٹونا اے تھی نکی جی پرچی کٹونا آئے اوپر جی گیڑی ہے اللہ فرمانگے اوئے پرچی تیری کوہ نسی کٹل گیا اوئے جیڑی تے نویں یاد نہیں زی اللہ جی گیڑی پر جی ہے اللہ فرمانگے اور تُو پڑے آسینہ اشہاد واللہ الہ پڑھو پڑھو اشہاد واللہ الہ اللہ مہدہو لا شریکہ لہو و اشہاد واللہ محمد حفظو و رسول پڑے آسینہ اے تیری ایک نیکی ساٹھے کور مجودے اے آکھے گا اللہ جی ہی نے گناہ کی تینے والا ہو ناں دے سامنے ایک نیکی کھی کر دیئے اے پڑھو رحمانے اوہ کدردانے اے اوہ میر بانے اوہ بکشن ہارے اوہ بڑیاں رحمتان والے اللہ فرمانگے اور گار سننا اللہ فرمانگے پرشتے ہو ایک پلڑے چے دن رین میں ڈیٹے پا دے ہونا کہتھی ہشٹری ایک پلڑے چے پا دے ہونا ایک پلڑے چے ایدہیں جملہ پا دے ہونا راگ دے ہو کم نل گناہ والا پلڑا ہولا پہ جائے گا تے جیڑا ایک نیکی والا پلڑ ہے اوہ بزنی ہو جائے گا اللہ فرمانگے اکے گا ایک کی کرے گی ایک نیکی اللہ فرمانگے اوہ نم تڑپی پریسلا بادی آپ تڑپی اللہ فرمانگے جو آسا تیرے ساری زندگی دے نڈین میں ڈیٹے آنو نڈین میں ہشٹری آنو نڈین میں دفتر آنو نڈین میں نام آیا مال آنو آسا نلیڈ کر دیتا ہے آسا ری فرس مار دیتا ہے آسا ننو کلین کر دیتا ہے آسا ننو صاف کر دیتا ہے جہا آسا تیری ایک نیکی دی وجہ تو تینو جنت عطا کر چھٹیئے دعا کرنا اللہ نصیب کر دے دے اوہ آمین آنکھو اللہ نصیب کر دے دے اللہ لالہ ہے دعا کرنا خرطے میں دعا کرا اللہ جی اسی کمزورا اسی خطاکارا اسی دنیا چاہیے اپنے گناہ واندہ اقرار کرنے کیونکہ اسی عادی مجرمہ پھر اللہ جی صانوں تو آٹی رحمت تے بڑا مانے اللہ جی صانوں تو آٹی بکشش تے بڑا ایمان اللہ جی صانوں تو آٹی رحمت تے رحیمی تے کریمی تے بڑا ایمانے اللہ جی سانو بڑا مانے اللہ جی اپنی رحمت نہ ساڑے گناہ معاف کر کے ساڑے جنتی ہونڈے زیٹی فکیٹ عطا کر دے ہو آہ اوہ اس ڈیٹے دی گوھر کر اوہ اس ڈیٹ راب کو لو اجے اجے بقت ہے ہوئے اوہ دنیا دے ڈیٹے دی پرواہ نہ کر تنہائی پاک کر صاف کر کسے دی تی پہن دی عزت نہ نہ کھیل اور دنیا سے راب کو لو ترلے لے کے اپنا ڈیٹا ڈیٹ کرا اپنی اس گندی ہیسٹری نو صاف کرا اوہ مالکیں ڈیٹ بھی کرے گا ہائے 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 تو تیریاں غلطیاں تے گناہ مانو نیکیاں چے تبدیل بھی کرے گا اوہ مالکیں اوہ ارشاندہ خال اللہ کو لو دعائے اللہ سوالو ہر پیڑے کام تو گناہ تو محفوظ فرما دے اللہ ہمیشہ ساڑے دے اپنی رحمت برکتہ سایہ فرما دے کامیابیاں نصیب فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين